کرکٹ سے جڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ آئی فی فی رینکنگ اور آنے والی سریز کی شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبکرائب کریں پی ٹی وی سپورٹس ورلڈ کو اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری ویڈیو سب سے پہلے ایشیا کپ 2018 بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اپنے دستے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق ایشیا کپ 2018 کا آغاز 15 ستمبر سے سری لنکا اور بنگلہ دیش کے میچ سے ہوگا اس سے پہلے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے اپنے حتمی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم میں سینئر کلائڈی کے ساتھ نوجوان کلائڈیوں کو بھی موقع دیا گیا اگر ہم بنگلہ دیش کی ٹیم کو دیکھیں تو بنگلہ دیش کی ٹیم کو لیڈ کریں گے مشرفی مرتضا جو ان کے فاس بولر ہیں جبکہ آر راؤنڈر شاکے بل حسن ان کی ٹیم کے لائپ کپتان ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم ٹیم دیکھیں تو لیٹن داس ٹیم میں شامل ہیں آر ایف الحق نیو کمر ہے ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اگر ہم میدی حسن کی بات کریں جو کہ فاس بولر ہیں وہ بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ فاس بولر ابو حیدر بھی ہمیں ٹیم میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے فاس بولر ریبیول حسین کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اگر ہم آرٹ ایٹنگ اوپننگ بیٹس مین کی بات کریں جو کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کافی اچھے اپنا رہے تمیم اقبال وہ بھی ٹیم میں شامل ہیں اس کے علاوہ ناظم الاسلام کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے محمود اللہ جو ان کے الراونڈر ہیں سپن الراونڈر ہیں کافی اچھی بولنگ اور بیٹنگ کرتے ہیں وہ بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم میں جو اور پلیئر شامل ہیں ان کے علاوہ محمود متن شامل ہیں اس کے علاوہ کرکٹ کیپر بیٹس مین مشفیقو رحیم شامل ہیں اس کے علاوہ فاس بولر مستفیز و رحمان ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مصدق حسین بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے اور آخری کلاڑی کے طور پر نازم الہسن بھی حسین بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے امید کر تو ہم ویڈیو پسندہ ہی ہوگی thanks for watching everyone